سات سال کے لمبی لڑائی لڑنے کے بعد آخر کار نربیہ کو نیائے مل ہی گیا نربیہ کے چاروں دوشیوں کو صبح پانچ بچ کر تیس منٹ پر فانسی پر لٹکا دیا گیا نربیہ کے دوشیوں کو فانسی پر لٹکائے جانے کے بعد سے ہی فانسی ملنے کے بعد نربیہ کے گاؤں میں جشن کا ماحول ہے نربیہ کے دوشیوں کو فانسی ملنے پر نربیہ کے دادا نے کہا کہ ایک کالی رات کے بعد ایک نیا سبیر آیا ہے جہاں نربیہ کو نیائے ملا نربیہ کے دادا نے کہا کہ اس بار گاؤں میں ہولی نہیں منائی گئی پر اب ہولی کے ساتھ ساتھ مٹھائی بھی باتی جائے گی نربیہ کے درندوں کو کورونا وائرس بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسے وائرس دیش سے ختم ہو رہے ہیں لہٰذا نیائے دیش کی سبھی محلاؤں کے لیے سمر پہ تھے بتا دیں کہ پچھلے سات سالوں سے نربیہ کے گاؤں میں ہولی نہیں منائی جا رہی تھی پر جیسے ہی دوشیوں کو سولی پر لٹکانے کی خبر ملی تو گاؤں کے لوگوں نے ایک دوسرے کو عبیر گلال لگایا جشن منانا شروع کر دیا نربیہ کے پرجنوں نے گاؤں والوں کے ساتھ ڈھول مزیرے لے کر جم کر اتصاب منایا گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ نیائے میں دیر ضرور ہوئی ہے پر دوشیوں کی موت کی سزا نے وشواس کو زیادہ بڑھا دیا ہے بہت خوشی ہوئی ہے ہم لوگوں کو کہ نیائے مل گیا آخر کار نیائے مل گیا بھلے ہی لیٹ ہوا دیری ہوا لیکن نیائے مل گیا اور ہم لوگوں کو ایک مند سے ہم لوگوں کا در نکل گیا کہ ہاں دوشیوں کو سزا ملے گی ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی چھوٹ جائیں گے تو جو دیری ہوئی اس کے لئے کیا کہیں گے آپ کانون میں ایسی بیوستہ آنی چاہیے کہ بہت جلد سے جلد سزا ملے ان لوگوں کو تو اتنا لیٹ نہیں ہونا چاہیے تو بطور لڑکی جو ہے آپ کو پڑھنے جانا ہوتا ہے تمام ساری چیزیں ہوتی ہیں تو کیا آپ اب نیڈر ہو کے گھر سے باہر نکل سکیں گے ہم لوگ نیڈر ہو کے گھر سے باہر نکلیں گے سات سالوں سے بھی ادھک کا سمائے ہم لوگوں کو انتظار میں بیٹیت ہوا ہے پرشانیوں کے ساتھ ساتھ کس طرح سے نربیہ سہیت دیش کی سمس ناریوں کو اور دیش کی سمس بیٹی کو نیائے ملے اسی لئے ہم نے تطاست ہے اور آج صبح پانچ بچ کر ٹیس منٹ پر اپ راجیوں کو فانسی کے پھندے پر جھولا دیا گیا اس لئے اس سے نربیہ سہیت دیش کی سمس ناریوں اور سمس بیٹیوں کو ایک نیائے ملا کس طریقے سے آج آپ لوگ جس منائیں گے کیا کریں گے ہم لوگ سات سالوں سے ہولی نہیں منا رہے تھے لیکن آج ہم لوگ میشتھان بیٹرن بھی کریں گے اور ہولی بھی منائیں گے یہ کارکرم نربیہ کے نام پر جو کھلا ہوا سواست کے اندر ہے وہ سواست کے اندر پر ہی منائے جائے گا یہ تو کورونا وائرس تھے یہ لوگوں کو فانسی پجھولا دیا گیا تو دو تیہائی کورونا وائرس بھارس سے سماپت ہو گیا آگے اس طرح سے جو بھی اپراد کرے گا اسے سے کم سمجھ میں اپرادیوں کو فانسی کے پجھولا جائے تاکہ دیش سے کورونا وائرس پوری طرح سماپت ہو جائے اور ہمیں پورا بیشواس ہے کہ کورونا وائرس بھی سماپت ہو جائے گا اور نیائے پالکہ پر تو ہمیں پورا پورا بھروسہ ہے کہ یہ نیائے اچھت ملے گا اور سمجھ سے ملے گا اور سمجھ سے ملے گا